بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا زیر بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما رہے تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا جتنی مشہبت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشہبت اور کسی میں نہیں دیکھی یہ سن کر اس شخص نے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پورا واقعہ بیان کرو وہ شخص عرض کرنے لگا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جہاد کے لئے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی میں نے جاتے وقت دعا کی اے اللہ عز و جل میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں تو ہی اس کی حفاظت فرمانا یہ دعا کر کے میں جہاد کے لئے روانہ ہوا جب جہاد سے واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ایک رات میں نے اپنے چچا ذات بھائی سے کہا مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو چنانچہ ہم جنت البقی میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشان دہی کی جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنے باہر آ رہی ہیں میں نے اپنے چچا ذات بھائی سے کہا کہ روشنی کیسی ہے اس نے جواب دیا کہ اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے نہ جانے اس میں کیا راز ہے جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا چنانچہ میں نے پھوڑا منگوایا ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عز و جل کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا دینے والے نے ندا دی تو انہیں جو امانت اللہ عز و جل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے جا اپنے بچے کو لے اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ عز و جل کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح سلامت باتا پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورزی اللہ عنہ نے اپنا بیٹا اللہ عز و جل کے سپرد کیا تو اللہ عز و جل نے اسے قبر میں بھی زندہ رکھا اے اللہ عز و جل ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا آمین مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں